موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ نمرتا شرما اپریل کا مہینہ مکر راشی والوں کے لیے کیسا گزرنے والا ہے ماترانی کی کرپا آپ پر کس طرح سے ہونے والی ہے آپ کے دھن میں وردی ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو کس طریقے کا سکھ ملے گا نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں اسی کو لے کر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں اور کیا کہتی ہے آپ کی کنڈلی اس کو لے کر بھی ہم وستار سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جانے مانے آسٹرولوجر مائنگ شرما جی موجود ہے سر بہت سواگت ہے آپ کا دنے والے نمبرتا جی تو شروعات کریں اس سے پہلے مائنگ جی تھوڑا سا بتا دیجئے کیا کہتی ہے کنڈلی دیکھیں کنڈلی سے پہلے بتا رہے ہیں کہ راشی فال ہم چندر راشی کے آدھار پر بتاتے ہیں آپ کی جرم کنڈلی دیکھ لیجئے اس میں چندر ماجی سے راشی میں ہے وہ ہی آپ کی راشی ہوتی ہے اور اس کے آدھار پر ہم آپ کی کنڈلی آپ کو بنا رہے ہیں اور اسی کے آدھار پر فلیت آپ کو ملے گا دیکھیں بات کر لیتے ہیں مکر راشی والوں کی سمیں ان کو شنی کی ساڑھے ساڑھی چل دی ہے کیونکہ لگن میں ان کے شنی ہے اور ساسار گورو بیٹے میں ہے سیکنڈ ہاؤس خالی ہے ہالانکہ یہ گورو چھے تاریک کو یہاں پر کھسک جائیں گے اپنا سان پریوردن کرنے جا رہے ہیں تیسرے بھاو میں سوریے شکر اور بھدھ کی یہاں پر یوتی رہے گی فورت ہاؤس خالی ہے فیفت ہاؤس میں راہو منگل ہے چھٹا ساتھوہ آٹھوہ نوہ دسوہ بھاو خالی ہے گیاروے بھاو میں کیتو اور چندما رہیں گے اور باروہ بھاو بھی خالی ہے تو گھراؤں کی سیتھی جو ہے ان کے لیے کافی فیوریبل نظر آ رہی ہے گروو کا راشری پریبطن جیسی ہوگا تو اور شک فلوں میں ان کو وردی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کل ملا کر بہترین سمیے کے شروعات ہو رہی ہے مکر والوں کے لیے مکر والوں کے لیے بہترین وقت کی شروعات ہو رہی ہے اور اب دھیرے دھیرے جان لیتے ہیں کہ جو لہات سے آپ کے لیے کس طریقے سے بینیفیشل ہونے والا ہے اب سے پہلے بات کریں گے آرثک لہات سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے دھن کی ورشہ ہوگی یا نہیں گروو دیو دھن سان میں آ رہے ہیں تو دھن ورشہ ہونے والی ہے اور اچھا ان کو دھن لاب ہوگا زبردست فائدہ ان کو ملے گا یعنی کی کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا پیسہ کئی رکا باتا پیسہ فسا باتا تو وہ بھی دھن لاب ہونے کی یوگ بنتے بھی نظر آ رہے ہیں تو دھن کی ستی آپ کے لیے بہتر رہے گی لگن میں شنی ہے وہ بھی آپ کو شبھل دیں گے اور لابستان میں آپ کی کیتو چل رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی ستی ہے کیونکہ لابستان میں جب بھی کوئی بھی گرہ ہوتا ہے تو وہ میں شبھل ہی دیتا ہے لاب دیتا ہے تو کیتو یہاں پر لابستان پر ابھی آپ کے لامبے سمیت کے رہیں گے پورے ورشی رہیں گے تو دھن لاب تو آپ کو کافی اچھی تارات میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آگھی بڑھتے ہیں اور سواستے کے لیہات سے کیا کچھ سنکیت مل رہی ہے مکر راشی والے لیکن سواست بھی ان کا اچھا رہے گا سواست سمبندی کوئی بھی پریشانی اگر آپ کو قرآنی بیماری تھی تو اس وقت اس سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا کسی طرح کی کوئی بڑی گمبیر سمسیہ اس سمیں آپ کو نہیں آنے والی تو سواست کے دشتے کوئی چندہ والی بات نہیں ہے کسی طرح کی اگر آپ کو کوئی ابھی پریشانی ہے تو وہ بھی اس مہینے آپ کی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جو نوکری پیشا لوگ ہیں ان کے لیے کیا کچھ خاص یوگ بن رہی ہے لیکن نوکری پیشا لوگوں کے لیے اگر ہم بات کریں آپ کے دشم بھاوکا سوامی اچھکا ہو کے بیٹھا ہو آئے بہت بڑیہ ستھی میں ہے مہاں کی شروعات میں شنی کی دشم درشتی جو ہے کارے ستھل پر ہے اور ساتھی ساتھ کےتو 11th house میں ہے بہت بڑیہ ستھی میں یہاں آپ کی بندی ہے کام کاروبار کے لیے دیکھیں نوکری میں آپ کو ترقی ملے گی آپ کا اچھا انکریمنٹ یا پروشن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تو نئی نوکری ملنے کا یوگ بھی آپ کا 6 اپریل کے بات بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بہترین سمیں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بھی اگر آپ ویفسائی ہیں تو ویفسائیوں کے لیے بھی شنی کی ستھی گرو کی ستھی یہاں شب ہو جائے گی اور کیتو بھی ان کو نرانتر لاب دیتے بھی نظر آ رہے ہیں سمپونڈ ورش میں تو دونوں ہی ورگ کے لیے چاہے نوکری پیشہ ورگ ہو چاہے ویپاری ورگ ہو دونوں کو ارثیقلاب اچھا ملے گا اور دونوں کو کارے ویفسائی میں کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے اپریل کے ماس میں بینجی اس دوران اگر یہ جو راشی والے ہیں اگر نویش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت اچھا رہے گا تو دھنلاب کے سنکت اس کے ذریعے سے بھی آپ کو ملیں گے بلکل آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس ایک طبقے کی جو ہمارے دیش کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کے لیے کیسے رہنے والا ہے اپریل لیکے بلکل سٹوڈنٹس کے لیے یہ اپریل کا مہینہ ملا جو نہ رہے گا کیوں کہ رہا ہوں پنچم بھاو میں راہو اور منگل بیٹھ گئے ہیں تو دھیان بھٹکانے کے لیے دونوں گھرے ہیں یا تیار ہیں تو آپ کو سلاح دی جاتی ہے کہ من لگا کر پڑھائی کریں آنے تھا آپ کے مارکس کمائیں گے اگر آپ کو کوئی انٹریویو بغیرہ ہے اس مہینے میں تو آشا کے انورو پرینام نہیں ملے گا یا تو مارکس کمائیں گے وہاں یہ آپ کا سلیکشن ہی نہیں ہو پائے گا تو تھوڑی سی دکت ہے آپ کی اس مہینے میں چھاتروں کو لے کے اب جن کے اگزامز ہیں ان کو زارہ ایلٹ رہنا چاہیے سمیں مل نہ کر پڑھائی کرنے چاہیے کیونکہ چندر کیتو کا یوگ بھی پنچم بھاو کو دیکھے گا وہ بھی شوب نہیں ہے تو کسی طرح کی لاپروائی بلکل نہ کریں انیتھا آپ کو بڑی مہنگی پڑھ سکتی ہے جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں کیا ان کے یوگ بن رہے ہیں دیکھیں ویدیش جانے والے لوگوں کے یوگ کافی اچھے ہیں ویدیش یاترہ کا آپ کو پون اس سمپون یوگ بندا ہے آپ ویدیش جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ اس مہا پریاس کر سکتے ہیں بہت اچھا رہے گا اگر آپ نوکری کے لئے ویدیش جانا چاہتے ہیں کسی ویبسائی کی یاترہ پر جانا چاہتے ہیں یا پھر سوڈنٹس ویدیش جا کر پڑھنا چاہتے ہیں سب کے لئے مکہ راشی والوں کے لئے ویدیش جا کر لاب ملنے کی سمبھاونہ بہت زیادہ دکھ رہی ہے لولیف کی اگر بات کریں تو جو لوگ اپنے پارٹنرز کی تلاش کر رہی ہیں جن کے پاس پارٹنر نہیں ہے سنگل بیسی کے لئے اگر میں کہوں تو ان کے لئے کیسا رہنے والا ہے لیکن ان کو ابھی تھوڑا سا نیراشہ ہی ہاتھ لگی مکہ راشی والے بیسے بھی short tempered ہوتے ہیں اور straight forward ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے دوستی بھی خراب کرتی ہیں ان کی ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں اور ابھی تو پنچم بھاو پر رہو اور منگل کی یوتی ہے اس سامنے کوئی نیا ریلیشن شروعات ہونے کے یوگ تھوڑا کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں 20 اپریل کے بات کا سامنے آپ کے لئے بہتر رہے گا لیکن میں سلا دوں گا پنچم میں جب تک رہو چلیں گے اور پورے ورش چلیں گے تو آپ کی جو پریمی پریمی کا اس سامنے کچھ آپ سے کھفا رہ سکتے ہیں کچھ ایسی بات آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو دل کو ٹھے سکتی ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ سکتے 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 اور جو لوگ سنٹان سکھ کے لئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھ بلوک ان کے لئے پرفیکٹ ٹائم ہے اگر سنٹان سکھ چھک ہے تو اس سمیہ پریاس کریں گے تو نشت روپ سے ایک اچھی سنٹان آپ کے گھر پہ آنے کے یوں بنتی میں نظر آ رہے اور اگر آپ سنٹان جو ہے سنٹان کی ترقی کے لئے بھی سمیہ بہت بڑھی بڑھی دیکھ رہا ہے اپریل والوں کے لئے جو خاص کر مکر راشی والے ہیں جس سے وہ اگر کولابوریٹ کریں تو آگے ان کے لئے اچھا ہو سکتا ہے آپ کے لئے برشوب راشی کرک راشی اور کنیا راشی والے بہت ہی لابکاری سابیت ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ورششک راشی والے بھی آپ کو بہت لاب دیتے ہیں لیکن مکر اور ورششک کام بیشن ایک جی غلط ہے دونوں کو غصہ جلدی آجاتے جاتے دیکھا لیکن دونوں کا تال میل اچھا بنا رہتا ہے اچھا تو جاتے جاتے اپائے بتا دیجئے دیکھیں ان کو اس سمیں کیا اپائے کرنے چاہیے اگر شنی سے سمبند کوئی بھی کسٹ آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو ہے شنی دیو کو کالے تل چڑھائیں بادام چڑھائیں تو وشیش لاب ملے اور کسٹو سے مکتو ملے گی کیسر کا تیلک نیامیت روپ سے ماتھے پر لگانا آپ کے لئے بہت لاب کاری رہے چلیے اور ان سب کے بیچ اگر آپ کچھ اور بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر کو ڈائل کر سکتے جو موسیقی